بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ کے سامنے جن ماں باپ کی اولاد نافرمان ہے اور وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے سمجھانے کی کوشش کر کر کے تھک چکے ہیں منتیں کر کر کے تھک چکے ہیں لوگوں کو بھی بتا کر چک کیا ہے کہ اس کو سمجھاؤ لیکن اس کے باوجود وہ بچہ آپ کی بات ماننے سے انکار ہے بظاہر کئی دفعہ مان بھی لیتا ہے لیکن بعد میں پھر نافرمانی کرتا ہے کئی قسم کی وجوہات ہو جو بھی ہو جیسے بھی آپ کا ذہن یہ تسلیم کرتا ہو کہ یہ بچہ میری بات نہیں مانتا ماں باپ کا بے عدب ہے جو بات ہم کہتے ہیں وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار لیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں آج خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گا ناظرین اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح طریقے سے کر لیا وہ بچہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اس دور کے اندر اتنے ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ بھی ماں باپ کی چوری چھپے بہت زیادہ غلطیوں کی مرتقب ہو رہی ہے اور ماں باپ کی شرمندگی کا بیس بن رہی ہے تو اس کے علاوہ بچے بھی ایسے ہی ہیں جو بات آپ ان کو کہتے ہیں بظاہر آپ کے موں پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاپا ماما میں نہیں کروں گا لیکن اس کے باوجود جب اکیلے ہوتے ہیں یا گھر سے باہر جاتے ہیں تو پھر وہ ہی کام کرتے ہیں جو آپ نے منع کیا تھا کئی دفعہ تو گھروں میں بلکل کھل کے وہ کہہ دیتے ہیں اولاد خواہ وہ بچیاں ہیں یا بچے ہیں اور والدین کے بلکل سامنے کھل کر بول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور ماں باپ کا پھر دل دکھتا ہے تو جس انسان نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر وہ کبھی سخ نہیں پاسکتا اس کو سکون نہیں مل سکتا اگر بظاہر وقتی طور پر اس کو محسوس ہو بھی کہ مجھے کچھ نہیں ہے لیکن مرے گا تب جب تک وہ چیز وہ خود اپنے اوپر فیس نہ کرے اس کی اوپر وہی ہوگا جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا جس طرح اپنی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ دگا کیا فراڈ کیا جھوٹ بولا نافرمانی کی اسی طریقے سے مرنے سے پہلے پہلے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ یہی کام کرے گی تو اس لئے ناظرین آج کا وظیفہ بہت اہم وظیفہ ہے اس بچے کا یا بچی کا نام لے کر یہ وظیفہ کرنا ہے اور وظیفہ بتانے سے پہلے ایک میرے اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھو میں بھی باب پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی پڑھو اس لئے میرے بھائیو اور دوستو سب سے پہلے وظیفہ بتانے سے پہلے ایک دفعہ اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وظیفہ کی جانب جلیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا میرے اللہ ہمارا یہ درود اپنی بارگاہ آلیہ کے اندر منظور اور مقبول فرما میرے بھائیوں اور دوستو ناظرین یہ درود جو میں نے پڑھا ہے اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں اور یہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے پانی لینا ہے پانی لے کر اکیلے کمرے میں بیٹھ جانا ہے بچے کو نہیں پتا لگنا چاہیے اور باقی گھر والوں کو بھی نہیں پتا لگنا چاہیے یہ والدہ بھی کر سکتی ہے عمل اور والد بھی عمل کر سکتا ہے اگر ایک دوسرے کو والدین کو پتا چل جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں اپنی اولاد کو یہ عمل نہیں بتانا کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی تو آپ نے تھوڑا سا پانی رکھ لینا ہے اپنے پاس اللہ کو بالکل سامنے حاضر ناظر سمجھنا ہے اللہ میرا وہ ہے جو بندے کے انسان کے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے کہ یہ بندہ کتنا مجھے یاد کر رہا ہے کس نظریہ کے ساتھ مجھے محبت سے پکار رہا ہے کتنی محبت ہے اس کے دل کے اندر تو یہ میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے تو آپ نے پانی کے اوپر سامنے رکھ کر گیارہ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے یہی درودِ عبراہیمی اگر فرض کی آپ کو یہ درود نہیں آتا تو کوئی بھی درود اگر آپ کو آتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے سورت اخلاص ہوتی ہے کُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنْ أَحَدْ یہ میرے اللہ کی سورت اخلاص ہے اور اس کے اندر میرے اللہ کی اتنی شان ہے خدا کی قسم اگر اس کو سمجھیں تو انسان کی زندگی کے اندر انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں اتنی اس کے اندر حکمت ہے اور اللہ نے بڑی یہ طاقتور صورت ہے اور جو آپ نے نبی کو توفہ دیا اور میرے نبی نے اپنی امت کو دے دیا تو یہ آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے سورت اخلاص کو اور پھر تین مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر گیارہ دفعہ دروشری پڑھ کر اس پانی پر آپ نے اس بچے کا نام لے کر دم کر لینا ہے اور اس پانی کو آپ نے ہاتھوں میں پکڑ کر رکھنا ہے اس عمل کو کرتے ہوئے اور اس کے اوپر دم کرنا ہے اور اس بچے کا نام لینا ہے اور ساتھ ہی اس کی والدہ کا بھی نام لینا ہے مثلا اگر کوئی ابراہیم نام ہے تو اس کی والدہ کا نام فاطمہ ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ابراہیم فاطمہ کا بیٹا اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ بھی آپ نہ لے سکتے ہیں نام تو آپ نے اس کا نام لے کر اس کے اوپر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو اس بچے یا بچی کو آپ نے بتانا نہیں کہ میں نے یہ دم کیا ہوا پانی آپ کو پلا رہا ہوں اور آپ نے وہ پانی پلانا ہے اس کو پتا بھی نہ چلے اگر آپ کے گھر پانی کا کوئی ویسے کولر ہے یا جگ ہے اس میں ڈال لو تین دن کے اندر اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تین دن وہی پانی تین دن پلانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور وہ پانی سیو کر لینا ہے تو میرے بھائی میری ماں و بہنوں بیٹیوں میرے جتنے سننے والے ناظرین ہیں میں ان کو یہ بڑی وصوب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بچہ آپ کا تابدار ایسے بنے گا ایسے بنے گا کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا خواہ وہ بچی ہے یا بچہ ہے اکثر دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر بچوں کو سمالنا انتہائی مشکل ہے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا اور اتنا پاکیزہ مقدس اور طاقتور اور مجرب یہ وظیفہ ہے اگر آپ نے صدق دل کے ساتھ یقصوی کے ساتھ اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیا میرے بھائی صرف ایک دفعہ یہ عمل کروں گے میری ماں و بہنوں بیٹیوں ایک دفعہ آپ کے عمل سے اس بچے کی ساری لائف چینج ہو جائے گی اس کی زندگی بدل جائے گی اس کی سوچ بدل جائے گی اس کا کردار بدل جائے گا اس کے آنکھوں کے نظارے بدل جائیں گے اس کی زبان پر شیری آ جائے گی ایک دفعہ عمل کر کے دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں آپ ہمیشہ مجھے یاد کرو گی اور میرے لئے دعا کر دیجئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارک موسیقا